بسم اللہ الرحمن الرحیم اومیپیتی انسیکالوجی میں آج ہم ایک دپریشن کا کیس جسکس کر رہے ہیں جس میں فیزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی، ہر طرح کے معاملات بھرپور طریقے سے موجود ہیں یہ کیس ہے ایک پروفیشنل سرجن، میڈیکل ڈاکٹر کا جو بیات وقت ایک پیچر بھی ہیں پیچنگ ہاسپیٹل میں یا میڈیکل کالج میں اور اپنا سرجری بھی چلاتے ہیں، آفس بھی چلاتے ہیں اور پیشنٹس کو کیونکہ پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں اس لیے ان کو گسکس کرنا، ان کو سمجھانا، ان کے معاملات کے لیے مارکیٹنگ، پبلسٹی کرنا بھی ان کا اہم پرین کام ہے اب یہ معاملات سارے کس طرح بسٹرگ ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں یا اس پیشنٹ میں کس طرح ان معاملات کا، فیزیکل، ایموشنل، مینٹل معاملات کا اثر ان کے کاروبار پہ، ان کے بزنس پہ، ان کی پروپیشنل لائف پہ پڑا، ان سب کو ہم کور کرتے ہیں پیشنٹ نے اپنا کیس اس طرح ڈسکس کیا کہ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے اور ہر وقت گھر میں پڑا رہنا چاہتا ہے مجبوراً جاتا ہے کام پہ لیکن اگر اس کے بس میں ہو تو وہ نہ جائے اور اس قیفیت کی وجہ سے وہ اکثر لیٹ جاتا ہے یعنی دیر سے جاتا ہے خواہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں بلکہ اپنے کمرے میں اس طرح لیٹا پڑا رہے کہ آنکھیں باندھوں اور دیوار کی طرف موں ہو، اندھیرہ ہو کسی کی بات کا جواب دینے سے بہت چڑ چڑتی ہے کوئی پوچھے، کوئی مشورہ لے، بات کرے، کچھ کہے گھر کا کوئی بندہ ملازم ہو گیا، میڈ ہو گیا یا بچے ہو گئے، بڑے ہو گئے تو سخت آوازاری ہوتی ہے انہوں نے اپنے معاملات میں خاص بات یہ بتائی کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہوم سکنس ہی نہیں بلکہ روم سکنس ہے یعنی گھر ہی نہیں اپنا کمرہ بلکہ وہ بیڈر، وہ کونہ ہی ہر وقت میرے ساتھ رہے کہیں کام پہ بھی جاتا ہوں کسی بھی معاملے کے یہ نکلتا ہوں نکلتے سمیں ہی یہ کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے کب واپس پر ہوں کب پہنچوں کب اپنے بیڈر پہ چپ چاپ لیتا رہوں یہ کیفیت اتنی شدت سے ہے کہ اکثر اپنے کام پہ لیٹ ہو جاتا ہوں اور وہاں پہ چونکہ سسٹم ایسا ہے بائیومیٹرک وغیرہ والا سسٹم ہے جس سے میری سیلری کا آٹومیٹکلی کٹ ہو جاتا ہے بہت دفعہ مہینے میں مجھے مشکل سے آدھی سیلری بھیل کیا اب کفیت یہ بھی ہو گئی ہے کہ ایک سٹنگ اور میٹنگ میں مجھے بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ہیڈ اپ ڈپارٹمنٹ ہیں آپ ہی اس طرح نہیں کریں گے تو پھر کیسے نظام سارا چلے گا اس کے لیے انہوں نے مجھے پورا تمہید باندھی جو دیریکٹر تھے یا اونر تھے جو بھی کفیت کی میٹنگ کی اور انہوں نے لمبی چوڑی بات کی تاکہ وہ اس نکتے پہ آئیں کہ مجھے یا تو کوئی وارنگ دیں یا کوئی ایسی کفیت بیان کریں وہ جب بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں میں اتنا ایریٹیٹیڈ ہوا میں تھا آپ اینڈ والی بات پہلے کریں اتنا بھی سننے کا یارہ نہیں تھا انہوں نے کہا اینڈ والی بات یہ ہے کہ اگر یہ کفیت آپ کی ہے تو ہم مجبور ہیں کہ آپ کو ہیڈ اپ ڈپارٹمنٹ شپ سے ہٹا آ دیں تو انہوں نے کہا اس سے کیا فرق پڑے گا میری سیلری کم ہو جائے گی انہوں نے کہا نہیں سیلری کم نہیں ہوگی آپ کا ریجمیلیشن عوضہ کم ہو جائے گی انہوں نے کہا اب بھی کریں دیر نہ کریں اس کے لیے کیا لمبی چوڑی باتیں کریں سو فینانشل یا پیسے کا جہاں معاملہ آئے گا اس میں اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو کسی اور معاملے میں کوئی دلکس بھی نہیں نہ صرف بات کرنا نہیں چاہتے بلکہ سننا بھی نہیں چاہتے اتنی خوشکی ہے مزاج میں فرکشن ہے کسی بھی کام کسی بھی معاملے اور کسی بھی چینج مومنٹ سے طبیعت بہت عوضار اور پسٹر کوئی ہے دھوک روشنی چبھتی ہے اس لیے میں نکلتا ہی ہوں اس لیے لائٹ نہیں جلاتا اس لیے موبائل نہیں دیکھتا سنتا میسج نہیں کرتا اس لیے کمپیوٹر کا کام بھی نہیں کرتا اس لیے سرجری کرنے کلائن ظاہر ہے پرائیویٹ لیول پر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے ان کو ڈسکس کیا جائے ان کو موٹیویٹ کیا جائے کام کے لیے یا کم اس کم سیٹسفائی تو کیا جائے کہتے ہیں تھوڑی سی بات چیز کے بعد دل اتنا بتاتا ہے میں ڈیریکٹلی کہہ دیتا ہوں بھئی ٹو دا پوائنٹ بات کریں کرنا ہے آپ کے پیدے کے لیے نہیں کرنا دو جائیں وہ کہتے ہیں کہ میرا کام بہت ڈسٹرڈ ہو رہا ہے اور اسی کی وجہ سے میں فینانشلی بھی ڈسٹرڈ ہو رہا ہوں اور سوچتا بھی یہی رہتا ہوں لیکن میں کسی کی لمبی بات پرداشت نہیں کرتا میں کاروبار کے علاوہ کوئی بات نہیں سن سکتا میں کسی کو جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا میں کسی کو ان کی بے مقصد باتیں بے مقصد سوال جو انہیں ویسے ہی کرنے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سیٹسوائی کرنے کے لیے پربلسٹی اور مارکیٹنگ والے سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے میں اتنا خوشک ہو گیا ہوں کہ مجھ سے بات کرنا مجھ سے کمونیکیٹ کرنا کوئی بھی کام ہی من قدم اٹھانا انیشیئیٹ کرنا بھی بہت میرے لیے ایک اچھا خاصا پراجیکٹ ہے اور ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں اس وجہ سے جہاں بھی پہنچنا ہو جو بھی کام کرنا ہو وہ کام میرے واضح واضح بسٹرپ ہو رہے ہیں پہنی دفعہ پیشن پیٹ پیٹ کے چلے جاتے ہیں میں نہیں پہنچ پاتا ہمت نہیں کر پاتا تیاری نہیں کر پاتا اگرچہ بزنس کی کربار کی پیسے کی سوچ ہر وقت سوار ہے مگر اس کے باوجود عملم میں سارے کام بسٹرپ کیا جا رہا ہوں اپنی سوشل ان سیکیورٹی کو خود بڑھانے کا سبب ہونا کہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا پراپرلی معاملات سیٹ ہوئے ہوئے میں اپنے اجاروں کی کھار رہا ہوں گھر میں پڑا رہنے چپ رہنے خاموش رہنے کس سے بات نہ کرنے کی وجہ سے میں غیر اخلاقی ہوتا جا رہا ہوں انہوں نے لفظ یہ یوز کیا کہنا یہ چاہ رہا تھے کہ اخلاق سے آرہی ہو گیا میں خوش اخلاقی والا نہیں رہا رات کو نیند نہیں آتی اس وقت بھی سوچیں پیسے کی کربار کی بزنس کی ہی ہوتی ہیں یہ نہیں خیال آتا کچھ تباہ ہو رہا ہے میسیس کو اچھی گاڑی لے کے دی تھی پچھلے سال لیکن اب میں پیس لاکھ کر چکا ہوں کہ وہ گاڑی واپس لے کے ہم کو کھٹارا سی کوئی آلٹو مارٹو لے کے دیتا ہوں تاکہ وہ لگتی ہے خراب ہوتی ہے تو اس کی مینٹیمنس ویرکیر پہ مقصان پرچہ پیسہ نہ لگے حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن میں اس طرح دوسروں کو بھی ڈسٹرپ کر کے خراب کو بھی ڈسٹرپ کر کے پیسہ بچانے کے چکر میں پڑ گیا ہوں کمانے کا نہیں سوچ رہا کمانے کے اوپر کوئی ایکٹیوٹی نہیں کر رہا شدید غصہ ہے چلٹڑا پن ہے اور آپ کو تو پتہ ہے شگر پیشنٹ بھی ہوں اس کی وجہ سے ٹانگو میں جسم میں کسی بھی معاملے میں ہمت جان طاقت تو رہی نہیں ہے زبان خوشک ہے موں خوشک ہے ایون سکن دیکھیں میری کہنے لگے یہ دیکھیں یہ میں نے کیا تو ابھی دیکھیں یہ لائن بہت وائٹ سی لائن پڑ گئی ہے سارا ڈینڈرف سے اوپڑ آ گیا اس قدر خوشکی ہے سکن کے اندر زبان کے اندر موں کے اندر پانی کی بوتل دیکھیں میری ہر وقت میرے ہاتھ میں اور میں گرن 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 کر کے اونپ اترا پانی پیتا ہوں ایک ہی وقت میں ایک اٹلیٹر پیتا ہوں اور اتنا پیتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی پیاس بھی ہے لیکن خوشکی پھر بھی نہیں جاتی شدید قسم کی کانسٹیپیشن ہے بہت سخت قسم کی اور اس کی وجہ سے سردر بھی بہت رہتا ہے یہ ایک کیس تھا جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہومیپیتک لیٹریچر میں ہم مائنڈ ایموشنل سیمٹم فیزیکل سیمٹم مینٹل سیمٹم اسٹری ایلمنٹس پیتالوجی سب کچھ کو ایک ساتھ لے کے جلتے ہیں کسی کا زیادہ پانی بھی ہمیں کسی میڈیسن کی طرف انڈیکیئر کرتا ہے کسی کا ہر وقت بزنس کی طرف سوچتے رہنا بھی میڈیسن کی طرف انڈیکیئر کرتا ہے یہ جو ٹوٹیلیٹی بنی ہے اس پیشنٹ کی اس پیشنٹ کے لیے جو ہمارے پاس ہومیپیتک دواہ ہے وہ برائیونیا ہے برائیونیا اس طرح کے تمام انڈیکیٹڈ ان طرح کے تمام مسائل کی انڈیکیٹڈ میڈیسن ہے اب میں آپ کے سامنے برائیونیا پیشنٹ کا خاص طور پر ان معاملات کا ایک ماحول بناتا ہوں پکچر بناتا ہوں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو ہومیپیتھی میں میڈیسن کیسے سیلیکٹ کی جاتی ہے اور ان کا اثر کہاں کہاں کس طرح پڑتا ہے انسان کے نہ صرف فیزیکل معاملات ٹھیک ہوتے ہیں ایموشنل معاملات میں چینج ہوتے ہیں فائنانشل سیکیورٹیز پہ بھی انسان جو ان سیکیورٹی میں پڑا ہوتا ہے پریکٹیکل سٹیپ شکھانا شروع کر دیتا ہے ہوتا کہیں ایک جگہ پرابلم ہے ہمیں انٹری پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں جو روح کار بن رہے ہیں اس انسان کی تمام زندگی میں آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں سب سے بڑا پوائنٹ ہے موومنٹ حرکت سے بہت زیادہ چڑ چڑ دیا ہے کسی بھی تبدیلی کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے خون سننا وہ بھی تبدیلی ہوگی خون کا جواب دینا وہ بھی تبدیلی ہوگی کسی بھی طرح کی حرارات حرکت چینج جو ہے وہ بہت زیادہ پین فول اور دیفکل ہوگی ہے ہم ہومیپیتھک لیٹریچر کو دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ والے معاملات بسکس ہوئے ہیں پھر آخر میں میں برائیونیا پیشنٹ کی پکچر بناوں گا جس سے آئیڈیا ہوگا کہ کسی بھی پیشنٹ میں اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو اس کی دواب برائیونیا ہوگی ہم لیٹریچر سے پراپرلی روبرکس دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں میں نے احتیاطاً کمپیوٹر میں بیٹھولپس کمپاس کو سامنے رکھا ہے تاکہ جس طرح کیس ریزالو کیا تھا سالو کیا تھا وہی ریپرٹائزیشن کے میجر پوائنٹ ساکھ کے سامنے ڈسکس کر رہوں ادروائز تو یہ گھنٹوں کا کام ہے ہر معاملہ ہر بات سمجھانا اصولی طور پر اس پیشنٹ کے چیف مسائل کیا تھے جو میڈیسن برائیونیا کے ساتھ بہت زیادہ میچ کر رہے تھے ان کو ہم سٹیپ بی سٹیپ لیڈریچر کی زبان میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد فائنلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرسکرپشن کیا تھی اور نتائج کیا تھے برائیونیا پیشنٹ نے جب اپنے مسائل بتائے تو سب سے زیادہ اس کا بڑا مسئلہ کا کہ پڑے رہنا ہے ڈپریشن ہے ہر حال میں مومنٹ سے چینج سے لائٹ سے کسی بھی کام کو انیشیئیٹ کرنے سے اس کو سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ حرکت کرے گا چینج کرے گا مومنٹ کرے گا تو اس کے اندر زندگی میں کوئی حرکت بہتری چینج آئے گا سب سے اہم پوائنٹ اس میں ہے مائنڈ قوائٹ وانٹ ٹو بی پھر مائنڈ انگزائیٹی فیوچر پیسوں کے حوالے سے بہت بڑی ہے کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا اور سٹومک میں چپٹر میں ہے تھسٹ لارج قوانٹیٹیز فار آفن فار بار بار وہ بہت بڑا بڑا مقدار میں پانی پیتا ہے یہ ساری میں برائیونیا کے تاپ موسٹ اہم ترین علامات شیئر پیدا اور مائنڈ میں اگزائیٹی ہے منی میٹرز پیسوں کے متعلق بہت فکر ہے کہیں یہ خرچہ نہ ہو جائے کہیں وہ خرچہ نہ ہو جائے سیلری کم نہ ہو انکم کم نہ ہو بے شک اوندے چلے جائیں بے شک کام چلے جائیں لگجری چلے جائیں سہولت چلے جائیں اور مائنڈ کمپنی آوریین تو اور اس کے علاوہ ہے دل کرتا ہے اپنے گھر میں پہنچوں آرام کروں ریست کروں اپنے کمرے میں پہنچوں اپنے کونے میں پہنچوں وہاں جاؤں آرام کروں ہر وقت یہ سوچ واضح تر پہ سوار رہی ہے مائنڈ چپٹر میں ہے اگر اس کو ڈسٹرمٹ کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور اس کو انوالو کرتے ہیں کسی معاملے میں وہ سمجھتا ہے اس کو ڈسٹرمٹس ہوتی ہے تو اس سے اس کو بہت اواریین اور ڈسلائیکنگ ہے مائنڈ فیئر پاورٹی آف بہت زیادہ غربت کا یا پیسے کا ختم ہونے کا ذہن میں چھایا ہوا ہے پیسہ سوار ہے مائنڈ چپٹر میں آگے ہوم بیزائر مائنڈ ہوم بیزائر ٹو گو گھر جانا چاہتا ہے جہاں بھی ہے پہلی پریلٹی یہ ہے کہ گھر جانا چاہیے مائنڈ ایریٹی بلیٹی سپوکن ٹو وین جب اس سے بات کی جائے ایریٹیٹیٹڈ ہوتا ہے بہت لنگی باتیں نہ بات کو بڑھانا پھیلانا نہیں چاہتا مائنڈ سپوکن ٹو اوارس ٹو بین وانٹ ٹو بی لیٹ الون کوئی باتیں نہ کرو گھر والے آئیں بچے آئیں چھوٹے آئیں جاؤ جاؤ مجھا اکیلہ چھوڑ دیپریشن کی یہ شدید قسم ہوتی ہے بندہ پڑھا رہتا ہے ان کی تو ایک بڑھتا ہی چلے جاتا ہے ہمیپیتھ ریمینیز نہ صرف انسان کو واپس لاتی ہیں لائف میں بلکہ اس کی ایکٹیوٹی اس کی زندگی میں نکھار لاتی ہیں اگلا روبرک ہے ہیڈ پین ہیڈک کانسٹی پیشن ویڈ اس میں بھی برائیون یار ٹاپ موست دوا ہے یہ سارے روبرک علامات نئے ہوئے میڈیسن کی ڈسکس کر رہا ہوں جو در حقیقت اس پیشن نے بتائی ہیں مجھے یہ یہ مسئلہ ہے ہم نے اس کو ڈی کوڈ کر کے اپنے لٹریچر کے ساتھ اٹیج کرنا ہوتا ہے کون سی میڈیسن اس معاملے میں فٹ بیٹ رہی ہے مال چپٹر میں ہے ڈرائی نیس ہر یعنی پیاس بھی بہت ہے اس کے باوجود خشتی بھی غزب کی ہے مال چپٹر میں ہے ڈرائی نیس تانگ اس میں برائیونیا اہم ترین دوا ہے ہمارے پاس ہمیں پیتی میں شگر کی دائی پیس کی دوا نہیں ہوگی ہر انسان کی علامات مختلف ہوتی ہیں ان علامات کی روزنی میں اس پیشنٹ کے جس کو خاص کیفیات پیدا ہو رہی ہیں اس کی دوا ہم سیلیکٹ کریں گے آپ دیکھیں گے یہ جو سارے علامات ہیں ساری معاملات ہیں یہ در حقیقت ہر دوسرے چوتھے ٹائیویٹیز کے پیشنٹ کے بھی یہی علامات ہوتی ہیں اس لیے برایونیا اس مسئلے کی سب سے اہم دوا ہے کچھ نہ کرنے کو دل کرنا کچھ کرنے کو دل نہ کرنا موگر سے چینج سے تبدیلی سے بہت زیادہ گھبرانا ہر وقت ایریٹیٹیٹ رہنا اور ریکٹم چپٹر میں ہے کانسٹی پیشن سٹور ڈیفیکل بہت مشکل ہے سٹور چپٹر میں جائیں گے ہارڈ برنٹ ایز ایف سٹور ایسے ہے جیسے جلا ہوا ہو خوش ہو سخت ہو اور سخت تکلیف کے ساتھ ہو اس کے فیزیکل معاملات بھی ہم نے پیشن کے دیکھے منٹل بھی دیکھے ایموشنل بھی دیکھے اس کی اوورال پکچر بھی بنی ہومیپیتھک ریمیڈی برایونیا اس پیشنٹ کی یہ سب سے اہم ترین دوا دی ہومیپیتھک دوا برایونیا ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا کچھ سال پہلے جس میں میں نے عرض کیا تھا برایونیا البا دھر گھر کی دوا اس کے میں نے خاص پوئنٹس پورا خلاصہ نکال کے جو عرض علامات مازے پائی جائیں تو اس پیشنٹ کو برایونیا بیپ نا پیدا دے نمبر ایک گرم اور خشک مزاج ہوگا اس بندے گا نمبر دو حرکت سے اس کی تمام تکالیف میں اضافہ ہوگا چینج سے مومنٹ سے تبدیلی سے بات چیت کرنے سے ایون آنکھ بند کرنے اور کھولنے سے بھی اس کو درد ہوتا ہے کیونکہ آنکھ کی تکلیف میں مومنٹ ہوتی ہے جلن ہوتی ہے اس وجہ سے آنکھ میں بھی بہت درد ہوتا ہے مزاج میں سخت چرچڑا پن طبیعت غسیلی ہوتی ہے ہر بات بھڑکنے کا مزاج ہوتا ہے اکیلا رہنے کی خواہش صدد کساب ہوتی ہے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے یہ پانچ علامات گرم اور خوش مزاج چاہے تکلیف کوئی بھی ہو یہ پانچ علامات جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں گرم اور خوش مزاج حرکت سے تکالیف میں اضافہ یعنی مومنٹ اور چینج سے درد تکلیف جو ہی اٹھیں کے بیٹھیں گے تو چکر بڑھ جائیں گے تب بھی یہی برائیونیا ہوگی مزاج میں سخت چڑھ چڑھ پن اور غسلی طبیعت ہو تیسرا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ ہے اکیلا رہنے کی خواہش اور زیادہ پانی کی پیاس مرض کوئی بھی ہو تکلیف کوئی بھی ہو مسئلہ کوئی بھی ہو اگر یہ پانچ علامات کسی انسان میں یا ان پانچ میں سے چار تین اہم ترین واضح پائی جائیں تو برائیونیا البا سے اس انسان کے مسائل واضح بہتر ہو سکتے ہیں برائیونیا البا کی اور جو میجر ایک پکچر بنتی ہے وہ بھی میں خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں اہم ترین یہ بات ہے کہ یہ اگرابیشن پائی موشن ہوتا ہے جو ہی موشن ہوتی ہے اس کو چینج ہوتی ہے تبدیلی ہوتی ہے اس کے مسائل شدت سے بڑھ جاتے ہیں اس کی تکالیف ساری کی ساری بڑھ جاتی ہیں یعنی ہم کہتے ہیں worst from slightest موشن تھوڑا سا بھی آپ نے اٹھ کے چلنا ہے تو تکلیف بڑھ جائے کام نہیں ہوگا وہ کمر درد ہو سکتا ہے وہ سر درد ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈرائی میس اس بندے کا اہم ترین معاملہ ہوگا فیزیکل بھی جسم بھی خوش ہوگا زبان بھی خوش ہوگی مو بھی خوش ہوگا ناک بھی خوش ہوگا وغیرہ کچھ بھی خوش ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایموشنل خوش بھی بہت ہوگی کنجوسی بات چیت صحیح طریقے سے نہ کرنا زیادہ بات پر ٹوک دینا چڑڑا ہو جانا یہ بھی تو ایک لطیفہ مزہ مزہ ایسی کوئی چیز وہ نہیں کرنا چاہیں گے خانسی بھی خوش ہوگی کانسٹیپیشن کا معاملہ بھی خوش ہوگا مزاج میں بھی خوش کی ہوگی چلنے پھرنے میں بھی نہیں دل کرے گا کیونکہ جسم رگڑ کھاتا ہے خوش کی وجہ سے تکلیف واضح بڑھتی ہیں بہت زیادہ یہ پانی پیتے ہیں بھر بھر کے گلاس پیتے ہیں اور عام طور پر پھر بھی پیاس رہتی رہتی ہے ان کی پیاس ختم نہیں ہوتی اکثر لوگ جو برایونیا کے بڑے اہم پیشنٹ ہوتے ہیں وہ پانی اپنا ساتھ رکھتے ہیں کہیں بھی جائیں ایک پیشنٹ میں یاد آ رہے جو کہتی تھی میں روم سے اٹھ کے نیچے جانا ہے یا نیچے سے اپر آنا ہے تب بھی پانی اپنا پہلے اٹھا دی ہوتی ہوتی حال کہ دس منٹ کی بات ہے پانی میرے ساتھ ہونا ہر حال میں برایونیا الباب بے شمار مسائل کی دوا بہت زبردست ہر دوسرے چوتھے انسان کو واضح فیدہ دیتی ہے ہر دوسرے چوتھے آٹھ وین دن ضرور کرتی ہے یہ دوا جن لوگوں کے پاس ہے جن کو سمجھ ہوتی ہے وہ آپ نے مور دن فورٹی پرسنٹ مسائل گھر کے بچوں کے فیملی کے اچھے طریقے سال کر سکتے برائیونی یا البا اس موسم کی جو آج کل موسم میں گرمیا آ رہی ہیں دور کی نہیں آئی لیکن یکتن آتی ہے یکتن سلی جاتی ہے اس کی بھی سب سے اہم پرین دوا ہے چاہے پیٹ کی نوا ہے بہت سارے معاملات ہیں شگر پیشنٹ کی بھی ہے باقی سارے اکثر معاملات میں بے پناہ مدید سابق ہوتی ہے اس پیشنٹ کو برائیونی یا البا وان نیم میں دس دن دی گئی صبح اور رات انہوں نے اپنے معاملات زندگی میں واضح تبدیلی محسوس اپنے کام کاج اپنے بزنس صبح ارلی نکل جاتے تھے ٹائم پہ اپنے کام کو سنبھالنا شروع کر دیا شگر لیول پہ ہم نے اس طرح مفید نہیں پایا کہ انسلین کم ہو جائے گی یا دوسری جو مسائل نہیں کنٹرول ہو رہے تھے الوپیتھ میڈیسن سے یا بدستور شگر پیشنٹ ہیں ان کو اپنی دوا لینی ہے وہ لے رہے ہیں لیکن دوائی لینے کے باوجود معاملات مینج نہیں ہو رہے تھے وہ واضح بیتھے ہو گئے انہوں نے اپنے کام کو بڑھایا انہوں نے اپنے میسیس کی گاڑی چینج نہیں کی انہوں نے بلکہ اور اچھی گاڑی لینے کا اپنے لیے بھی کلائن کیا تو یہ سارے معاملات جو دیپریشن کے دیر واضح بیتھے ہو گئے دو ڈھائی مہینے بعد انہوں نے پھر رابطہ کیا اور کہا کہ مسائل تھوڑا تھوڑا اسی طرح آنے لگے ہیں میں سستی کا شکاب ہو رہا ہوں انہوں کو ہومیوپیتھک دوا ضروری نہیں کہ ان کو مستقل ٹھیک کر سکے اور ریورس کر سکے یہ بہت مشکل ہے لیکن بیماریوں مسائل علاج کے باوجود اگر ان کے مسئلے حال نہیں ہو رہے یا دوسری سمت میں جا رہے ہیں سپریشن کی وجہ سے وہ ایشیوز واضح طور پر بہتر ہو جاتے اور انسان لائف میں ہیپی ہیلڈی کرتا ہے پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے ٹھیک لیا